اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام صوبیہ علی ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں پیارے بچوں آج ہم اپنی کتاب کے سبق نماز کی پڑھائی کریں گے تو سب بچے اپنی کتاب کے سفہ نمبر 44 کھول لیں شاباش میرا بیٹا اب ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنی چاہیے اس لیے جو بچے نماز نہیں پڑھتے وہ اب ارادہ کر لیں کہ آج سے وہ نماز پڑھیں گے پیارے بچوں ہماری کتاب کے اس سفہ پر نمازوں کی تعداد اور ترتیب دی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اور ان کی کیا ترتیب ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نماز فجر فجر میں پیارے بچوں ہم دو سنت اور دو فرض ادا کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ٹوٹل چار رکعتیں بن جاتی ہیں زہر میں ہم چار سنت چار فرض دو سنت اور دو نفل پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں اور یہ ہمارے پاس بارہ رکعتیں ہوتی ہیں اثر کی نماز میں بچوں ہم چار سنت اور چار فرض پڑھتے ہیں اور یہ آٹھ رکعتیں ہوتی ہیں اس کے بعد مغرب کی نماز میں پیارے بچوں ہم پہلے سنت نہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے تین فرض ادا کرتے ہیں پھر دو سنت اور دو نفل اور یہ ہمارے پاس سات رکعتیں بن جاتی ہیں پیارے بچوں عشاء کی نماز میں ہم چار سنت پڑھتے ہیں پھر چار فرض دو سنت دو نفل تین وٹر اور دو نفل پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز میں ہمارے پاس سترہ رکعتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 45 کھولتے ہیں اور اس پر ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نماز کا طریقہ موجود ہے یہاں پر ہمیں تصویریں بھی دی گئی ہیں جس کی مدد سے ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے وضو کے بعد صاف اور پاک جگہ پر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور پھر ہم نماز کی نیت کریں اب آپ صفحہ نمبر 45 پر جو پہلی تصویر ہے جس کے ساتھ نمبر 1 لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ جنماز پر قبلے کی طرف رخ کر کر کھڑا ہے ٹھیک ہے لڑکے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں لڑکیاں دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہنے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ لیں اب آپ تصویر نمبر 2 میں دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے نے کانوں تک ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں اور لڑکی نے کندوں تک ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں اب آپ دیکھیں آپ کے پاس صفحہ نمبر 46 پر جو تصویر نمبر 3 دی گئی ہے اس میں دیکھیں کہ لڑکے نے ہاتھ ناف کے نیچے باندے ہوئے ہیں اور لڑکی نے ہاتھ سینے پر باندے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے عدب سے کھڑے ہو کر سنا پڑنی ہے اب سنا کیا ہے اس کے بعد اتاؤز تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے تاؤز کیا ہے اور تسمیہ ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے بعد قرآن کی کوئی بھی صورت پڑھ لیں ہم زیادہ تر قرآن کی چھوٹی صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں جیسے سورہ کوسر سورہ اخلاص وغیرہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں سورہ اخلاص اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 47 پر دیکھیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو کے لیے جھکیں لڑکے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کم از کم تین مرتبہ رکو کی تزویر پڑھیں جیسے کہ تصویر نمبر 4 میں دکھایا گیا ہے لڑکیاں پیٹ کو تھوڑا سا خم دے کر ہاتھ گھٹنوں تک پہنچا دیں ٹھیک ہے یعنی لڑکیاں پیٹ کو تھوڑا سا خم دیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور کم از کم تین مرتبہ رکو کی تزویر پڑھیں پیارے بچو رکو کی تزویر ہے سبحان ربیل عظیم پھر سمی اللہ علیمن حمدہو کہتے ہوئے رکو سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں اور رب بنا لکل ہم پڑھیں جیسے کہ آپ تصویر نمبر 5 میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور کم سے کم تین مرتبہ سجدے کی تزویر پڑھیں اب سجدے کی تزویر پیارے بچو کیا ہے سبحان ربیل عالی پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں اور اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک اور سجدہ کریں اب آپ کے پاس تصویر نمبر 6 میں سجدہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ لڑکے کس طرح سجدہ کریں گے اور لڑکیاں کس طرح سجدہ کریں گی آپ پیارے بچو آپ کے پاس سفہ نمبر 48 پر موجود ہیں ساپ نمبر تصویر جس میں بچے دونوں جو ہیں وہ اتیاد پڑھ رہی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جب آپ سجدہ کر چکے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور یہ ایک رکت پوری ہو گئی اسی طرح دوسری رکت پڑھیں گے لیکن دوسری رکت میں سنا اور تاؤز نہیں پڑھیں گے پیارے بچو اب آپ سفہ نمبر 48 کھول لیں اب پڑھتے ہم اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں یہ ایک رکت پوری ہو گئی اس طرح دوسری رکت پڑھیں گے لیکن دوسری رکت میں سنا اور تاؤز نہیں پڑھیں گے جب دو رکت پوری ہو جائیں پیارے بچو تو دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد تشہت پڑھیں گے اب تشہت کیا ہے اب میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جب آپ اشہد اللہ الہہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں سات نمبر تصویر میں بچوں نے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی جو پہلی انگلی ہوتی ہے اس کو انچا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ پڑھتے ہوئے اس انگلی کو انچا کیا جاتا ہے کیونکہ ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں ٹھیک ہے دوسری رقات میں تشہد کے بعد پیارے بچوں درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں درودِ ابراہیمی کیسے پڑھتے ہیں اللہمہ سولے علی محمد وعلی آل محمد کما سولیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اور اس کے بعد پھر ہم دعا پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم السلات ومن ذریعت ربنا و تقبل دعا ربنا اخفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یکوم الحصہ پیارے بچوں اس کے بعد پھر ہم جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیر لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو تصویر نمبر آٹھ میں دکھایا گیا ہے اس طرح سے نماز کی دو رکت پوری ہو جاتی ہیں اور پھر ہم دعا مانگ لیتے ہیں سمجھ آ گئی ہے پیارے بچوں اس کے بعد آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق نماز کی پڑھائی کر لینی ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنی آج ہے شکریہ